اب حضرت امیر معاویہ کون ہے صحابہ کرام میں سب سے یتیم مسکین ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کی ہستی ہے کہ ہر کتہ باللہ جاہل سے جاہل بندہ بھی ان کو بھونکنا شروع ہو جاتا ہے ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے جس کو پتہ بھی نہیں حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان جب پہلے تھے کافر کافر تھے جب مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیت کر لی نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو صحابی بن گئے یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان بنو امیر کیا یہ یاد رکھنا میرے لفظ قریش قبیلے کی آٹھ یا دس شاخیں تھیں ہر قبیلے کی آگے شاخیں ہوتی ہیں قریش کا قبیلہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا جس کی آٹھ یا دس بڑی شاخیں تھیں بڑی سب سے بڑی شاخ تھی بنو حاشم کیا زور سے بولیں بنو حاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے دوسری شاخ تھی بنو حمیہ حمیہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے عبد الشمس بیٹا ہے عبد مناف کے اور عبد مناف ابا ہے حضور کے دادا حاشم کا محمد زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم زور سے زور سے ابن عبداللہ میرے پاک نبی کی ابا کا نام عبداللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام نہیں آتا ہزار دفعہ یاد کرایا ہے عبد المطلب کیا عبد المطلب عبد المطلب کے ابا کا نام حاشم یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے واجب ہے نبی کے پردادا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے آپ اپنے باپ سے واقف ہو نہ ہو دادا سے واقف ہو وہ نہ وہ ہو پردادا سے واقف ہو وہ نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا سے دادا سے پردادا سے واقفیت ضروری ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ دنیا میں واحد خاندان ہے جس میں ملاوٹ کوئی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے خاندان آنے ہیں اللہ نے سب سے بہترین خاندان میرا بنایا چنا اللہ نے خاندانوں کو پھر قریش میں سے اللہ نے بنو حاشم کو چنا ان آٹھ دس شاخوں میں سے جن کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا پھر حاشم کی نسل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا حاشم کی اببہ کا نام تھا عبد المناف یہ عبد المناف کی نسل سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا عبد الشمس عبد الشمس کا بیٹا ہوا امیہ اور امیہ کا بیٹا ہوا حضرت ابو صفیان ابو جہل یہ قریش کا تیسری ایک شاک تھی بنو مخزوم جس کو کہا جاتا ہے ابو جہل اس میں سے تھا لوگ کہتے ہیں ابو جہل حضور کا چاچہ تھا لوگ کہتے ہیں ابو صفیان حضور کے چاچہ تھے نہیں یہ دادہ پوترے آگے رشتے میں تھے حضور کے چاچوں میں کسی کا نام ابو جہل نہیں تھا حضور کے چاچوں میں کسی کا نام ابو سفیان نہیں تھا یہ دادہ پوترے رشتے مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی ابو سفیان نے کی بنو میا کے خاندار لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دشمنیوں کے باوجود اللہ پاک نے سب سے زیادہ مسلمان بھی اسی خاندار سے پیدا کی کہتے ہیں جہاں دشمن ہوتا ہے نا وہاں پھر اللہ اور اللہ کا رسول بھی دلوں پہ روشنی ڈالتا کہ دشمنوں کی دل قابو کرو آپ آج سن کے حیران ہوں گے کہ جب صحابہ اکرام نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف مکہ سے تنگ آ کر کافروں سے ابو سفیان کے ظلم سے ابو جہل کے ظلم سے ان مہاجرین میں صرف ایک بنو حاشم کا مہاجر ہے جو حضور کے خاندار کا باقی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان کی اور وہ بھی حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ یہ نام یاد رکھنا میں آگے چل کر اس پر بات کروں گا حضرت جعفر تیار تو ایک ساتھ تیار رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی یہ ایک تھے بنو حاشم کے جنہوں نے حبشا کی طرف اجرت کی باقی مہاجرین میں زیادہ تعداد بنو امیہ کی